بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسولِ کریم اما بعد فألو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای بطول رمضان پراثمیشن کہ ایک اور خفصرت بدل کے ساتھ آپ کا میرمان بیدار وقت قادری تمام دیکھنے والے اور سننے والے کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوامین جیسا کہ یہ پروگرام ہم لوگوں نے کل کرنا تھا لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہم لوگوں نے کل ٹیلی کاس نہیں کیا تو آج الحمدللہ جو سامین سے وائدہ کیا گیا تھا اس وائدے کی تکمیل اور الحمدللہ آج سیدہ کائنات سیدہ قیابہ طاہرہ اما خاتون جنت صدام اللہ علیہہ کے جو عمر وصال کے حوالے سے خسرت پروگرام آج تردیب دیا جا رہا ہے اور ہمارے خوش قسمتی کہ آج کی اس بزم میں پتن عزیز کے باروں سنا خوان حضرت قبلہ سیدہ رسول شاہ ہمارے دنمیان پوجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ رسول شاہ ساتھ سے آج اس بزم میں مناقبت بحضور سیدہ کائنات سننے کی سعادت حاصل ہو بھی تو بنا کسی تاخیر کے آئیے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان خوصر تشار کے ساتھ قبلہ سے قدرش کریں گے کہ بحضور سیدہ کائنات اپنی محبتوں کا اظہار کریں کہ سیدہ قیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام ان خوصرت محبتوں کے ساتھ قبلہ سے قدرش کے وہ اپنی محبتوں کا اظہار بحضور سیدہ کائنات کرنے کی سارت تاثیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ سیدہ حبی اللہ دیکھنے والے تمام موزز آزین کی قلمت میں السلام علیکم اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آئینیوز ایچڈی چینل کو یہ ہر تری جو بھی منتدہ جو بھی دن ہوتے ہیں جو بھی بابرکر دن ہوتے ہیں آئینیوز ایچڈی چینل ہمیشہ پیش پیش ہوتا ہے کیونکہ کل پروگرام کرنا تھا اس سال کے سلسلے میں وہ نہ ہو سکا کسی مجبوری کہتا ہے پروگرام کا آگاز کرتا ہوں ایک مرتبہ دو دے باب پڑھ لیجی پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ تیرے آڑ تے تری قسمے تیرے آڑ تے تری قسمے دے دلدہ چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ تیرے آڑ تے دلدہ چین فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ حاک میں دکا سبر دیو حاک میں دکا سبر دیو سخی تینو کین فاطمہ سخی تینو کین فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ ماشاءاللہ سبحاناللہ نبی دے دلدہ چین فاطمہ اور اس کی عثمت کیا بتاؤں میں تجھے اس کی عثمت کیا بتاؤں میں تجھے جس کا پیکر عرش پہ سجدے میں تھا اس کی عثمت کیا بتاؤں میں تجھے جس کے جب ہم سرکار سے مخاطب ہوتے میں عرض کرتے فیدہ کا امی و ابی یا رسول اللہ فاروق عاظم کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوتے تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے فیدہ کا امی و ابی یا فاطمہ اندازہ لگائیے یہ وہ مقدس ہستی سیدہ کائنات کا اظہار بارگاہ سیدہ کائنات میں کرنے کی سعادت نہ حاصل کرنی ہے رب کی بڑی عطا ہے رب کی بڑی عطا ہے ہاں رب کی بڑی عطا ہے حسنین کی جمعہیں جلتی میں بھی خدا نے آلہ مقام بچہ جلتی میں بھی خدا نے آلہ مقام بچہ آلہ مقام بچہ وہ سیدہ نیسا ہے حسنین قربان گھر تک کیا ہے قربان گھر جس کا لٹ گیا ہے حسنین کی جمعہیں نسلے نبی چلی گئے اکبت نے فاطمہ سے نسلے نبی چلی گئے اکبت نے فاطمہ سے اکبرا گھرانا قربان جس پہ مائے حسنین کی جمعہیں قربان جس پہ مائے حسنین کی جمعہیں رب کی بڑی عطا ہے حسنین کی جمعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کی بڑی عطا ہے حسنین کی جمعہیں جزاک اللہ تو ناظرین جیسا کہ آج یہ خسرت بروگرام سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حدیعہ کے طور پر آئی لیوز ایچ ڈی کے پریٹ فارم سے پیش کیا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل چار رمضان المبارک جیکباباد شہر میں انتہائے سہر کا جو ٹیم ہے وہ چار بچ کر اٹھتیس منٹ ہے اور افطار کا ٹیم جو جیکباباد شہر میں ہے وہ چھ بچ کر تریپن منٹ ہے تو انشاءاللہ بارگاہِ رب العزت میں دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آجزانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے